بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحبہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیو یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں ایسے لوگوں کے لیے انتہائی کارامت ہے جو حالات کے مارے ہوئے ہیں اگر عورت روزانہ کچن میں جاتے ہوئے یہ عمل کر لیتی ہے جو کہ مختصر سا عمل ہے اور صرف تین مرتبہ یہ الفاظ ادا کر لیتی ہے تو اس کے شہر کو امیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اس عمل سے گھر میں اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ گھر کی تمام پریشانیاں اور بیماریاں دور ہو جاتی ہیں برکتوں کی وجہ سے گھر بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے جادو، آسیب ہر طرح کی آفت گھر سے دور ہو جاتی ہے پیاری بہنوں اور میرے بھائیو آج ہر کوئی حالات کی وجہ سے پریشان ہے مشکلات کی وجہ سے پریشان ہے اگر کوئی بھی پریشان حال اس عمل کو کر لے گا تو اس کے دسترخان ہمیشہ بھرے رہیں گے اور زندگی کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر طرح کی بیماریاں بھی گھر سے نکل جائیں گی یاد رہے کہ یہ وظیفہ میں پہلے بھی اپنے درس میں بتا چکا ہوں لیکن اس وظیفے کے بارے میں ہماری ایک بہن نے میسج میں اپنی کارگزاری سنائی اور یہ وظیفہ دوبارہ ناظرین تک شیئر کرنے کی گزارش کی ہے اسی لیے آج دوبارہ اس وظیفے کو شیئر کر رہا ہوں اس بہن کی زندگی میں اس وظیفے سے کیا کرشمہ ہوا وہ بھی آپ کو اسی بہن کی زبانی بتاؤں گا جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ یہ سچی کہانی سن کر اس عمل کو ضرور اپنی زندگی کا معامل بنا لیں گے ویڈیو نہایتی اہم ہے ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا اور اگر گھر کے حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے بھائیو یاد رہے کہ یہ عمل جو آپ کے لیے لائے ہوں قرآنی عمل ہے اور قرآن پاک کی ایک مختصر صورت کا عمل ہے جو کہ جادوی عمل ہے اس عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ کے ساتھ اپنی اس بہن کی کارگزاری بھی شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان اس عمل پر بن جائے اس کے بعد آپ کو عمل کا طریقہ بھی بتاؤں گا اس بہن کی کارگزاری ملائزہ فرمائیے لکھتی ہیں محترم اسلامیک ٹیچر السلام علیکم آغاز اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی آپ کو لمبی زندگی عطا کرے اور آپ کی پوری ٹیم اور آپ کے درس کو سننے والے ہر فرد کو اللہ پاک ہمیشہ تندرست اور خوش رکھے ان کے دل کی ہر دعا زبان پر آنے سے پہلے قبول ہو جائے آمین میرا آپ کے ادارے اسلامیک ٹیچر سے تعلق چار سال پرانا ہے جیسے ہی ماہ رمضان کی آمد ہوئی تو کافی بہن بھائیوں کی کارگزاریاں سننے کو ملیں جنہیں سن کر میرا ایمان تازہ ہو گیا الحمدللہ اسلامیک ٹیچر آج میں آپ کو اپنے ایک تجربہ سنا رہی ہوں یہ میں نے خود آزمایا ہے الحمدللہ اس عمل سے میری زندگی میں بہار آ گئی اسلامیک ٹیچر سن 2008 میں میں پریشانیوں میں گھری ہوئی تھی اس سے پہلے میری زندگی بڑی خوشحال تھی رزق وسی تھا دسترخان بہت زیادہ وسی تھا گھر میں بیماری کا نام و نشان تک نہ تھا صبح و شام گھر میں مسکراہتیں بکھری نظر آتی تھی پھر نہ جانے کون ہمارے پیچھے لگا اور اسی سال میرے گھر میں کچھ واقعات رونما ہوئے رات کو بند کمرے میں بلب جلتے تھے ایک دفعہ چولے میں آگ کا شولہ بلند ہوا یہ سہری کا ٹائم تھا اور سامنے ایک درخت تھا چھے فٹ کے فاصلے پر جس کے نزدیک جا کر یہ شولہ بجھا حیران کن طور پر سر سبز و شاداب وہ درخت جس کا میں بہت خیال رکھتی تھی اس کی چھاؤں میں بیٹھتی تھی اکثر اس کے ساتھ باتیں بھی کرتی میں اپنے دکھ درد اس درخت کے ساتھ شیئر کرتی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے درخت میرا بہترین رازدار ہے اسلامیک ٹیچر وہ چند ہی دنوں میں میری آنکھوں کے سامنے سوک گیا بہت بھاگ دوڑ کی مختلف مالیوں کو گھر لا کر دکھایا ہر کسی نے اپنا اپنا طریقہ حزمایا مگر میرا رازدار درخت سوک گیا اللہ کی رضا سمجھ کر سبر کر لیا پھر کچھ دن بعد میری ہستی مسکراتی سہتمند بیس سالہ بیٹی کی سہت گرنے لگی اور وہ جسے کبھی بخار بھی نہیں ہوا تھا اگر کبھی ہوا تو اپنے ایریا کے ڈاکٹر کی دی ہوئی ایک ہی دوائی سے سہتیاب ہو جاتی اچانک اسے کینسر ہوا اور صرف تین ماہ کے اندر اندر تڑپتی سسکتی اس دنیا سے رخصت ہو گئی اس کے بعد میرے خاوند کا کاروبار تیزی کے ساتھ تباہ ہونا شروع ہو گیا دوہزار آٹھ سے دوہزار سولہ تک ہم پر آنے والے دنوں میں غم کے پہاڑ ٹوٹے ہماری زندگی میں اتنے دکھ درد اور پریشانیاں آئیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی انہی دنوں میں سخت بیمار ہونے لگی اور ہم نے پاکستان کا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا جن کو چیک اپ نہ کروایا ہو پھر دوہزار سولہ میں ایسا ہوا کہ اسی سال شابان کے مہینے میں ہم میاں بیوی عمرے کیلئے چلے گئے تاکہ وہاں جا کر دل کو سکون مل سکے وہاں جا کر ہمیں لگ رہا تھا جیسے ہم پر کوئی دکھ نہیں آئے اسلامیک ٹیچر چودہ دن ہمارے مکہ مکرمہ میں گزرے اور چودہ دن ہمارے مدینہ منورہ میں آخر دن مدینہ منورہ میں میرے خاون کی ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جو چالیس سال سے وہیں مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے ان کا تعلق افغانستان سے تھا میرے خاون نے ان کو اپنی ساری کار گزاری سنا دی پھر انہوں نے میرے خاون کو بتایا کہ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے اپنی گھر والی سے کہنا ہے کہ جب بھی افطاری اور سہری بنائیں صرف تین بار سورہ قریش پڑھ کر کچن میں دم کر دے اور ساتھ ہی انگلی کو پھیر کر پورے گھر میں بھی دم کر دے انشاءاللہ رسک کی کبھی تنگی نہ ہوگی اور اس کو جو بیماری ہے اللہ اسی عمل سے اس کی بیماری ٹھیک کر دے گا اسلامیک ٹیچر آپ یقین مانیے جب خاون مردوں والی جگہ سے آئے تو ہم گمبد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے انہوں نے مجھے ان بزرگ کی ساری باتیں بتائیں کہ بزرگ نے سورہ قریش پڑھنے کا کہا ہے مجھے سورہ قریش یاد نہیں تھی میرے خاون نے وہیں مدینہ منورہ میں مجھے بار بار مشک کروائی اور سورہ قریش یاد کروائی جب پاکستان آئی تو دو دن بعد رمضان شروع ہو چکا تھا رمضان شروع ہوتے کے ساتھ ہی میں نے اس عمل کو کرنا شروع کر دیا اسلامیک ٹیچر آپ یقین جانئے عمل کیے پانچ دن ہوئے تھے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں بلکل ٹھیک ہو چکی ہوں ہم نے ٹیسٹ بھی کروائے ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے تھے ٹیسٹ ریپورٹ دیکھ کر گھر میں جادو جنات کے اثرات بھی اسی سال ختم ہو گئے ہر آنے والا دن ہمارے لئے اچھا ہوتا جا رہا تھا پھر آج دوہزار بائیس کا سال ہے الحمدللہ خاون کا کاروبار بھی اس کے بعد اتنا اچھا چلا کہ ہم ہر سال دوہزار سترہ سے لے کر دوہزار انیس تک حج اور عمرے کرتے رہے پھر دوہزار بیس اور اکیس میں کرونا کی وجہ سے ہم اجنا کر سکے اس سال حج کی نرمی ہوئی اور سعودی حکومت نے پابندی بھی ہٹا دی ہے انشاءاللہ اس سال ہم دونوں میاں بیوی کا ارادہ ہے حج کرنے کا اسلامیک ٹیچر دوہزار اکیس میں آپ کا رمضان میں ایک در سنا تھا آپ نے بھی سورہ قریش کا افتاری اور سہاری بناتے وقت کا ذکر کیا تھا میں نے تب بھی کہا کہ میں آپ سے رابطہ کر کے آپ سے کہوں گی اس عمل نے تو میری زندگی بدل دی تھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری کار گزاری اور یہ عمل اپنے درس میں لازمی بتائیں تاکہ دکھی بہن بھائی اس عمل کو کریں تو مجھے بھی صدقہ جاریہ میں سواب پہنچتا رہے پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس عمل میں کیا تاثیر اور کیا طاقت ہے عمل بہت ہی آسان لیکن انتہائی پاورفل ہے رمضان میں سہاری اور افتاری کے بعد اور غیر رمضان میں آپ نے باقی کھانوں کے اوقات سے پہلے کرنا ہے اور یہ عمل کرنا عورتوں نے ہے جس وقت سہاری افتاری بنانے کی نیت سے کچن میں جائیں تو تین مرتبہ سورہ قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں کچن میں ہر چیز پر دم کر دیں اور شہادت کے انگلی پر پھونک ماریں اور اشارے سے پورے گھر پر دم کر دیں یہی عمل ہے جسے گھر کی عورتوں نے معمول بنانا ہے اور جب کھانا یعنی سہاری افتاری تیار ہو جائے تو تین بار اسی صورت کو پڑھ کر اس پر بھی دم کر دیں بس اس عمل کو کریں جس نیت سے کریں گے راستے کھلتے چلے جائیں گے اور جو فائدہ آپ کو ہوگا آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ آ کر شیئر کرنا ہے اور ہمارے فیس بک پیچ پر بھی آپ ہمیں بتا سکتی ہیں ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولئے گا پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی تیم تیرائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ومان میں رکھے آمین